جی اسلام علیکم جی اگلی بھی لگے گوری کوٹ تک تو میرے پچھتے بھی لگم آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ہستو سے اپنے گوری کوٹ آنے یہ ہم گوری کوٹ سے جو ہے وہ چل پڑے ہیں جی دیکھیں آگے ہمیں روڈ اور موسم کیسا ملتا ہے ابھی تو فیلال تو بادل چھائے ہوئے بہت گہرے بادل ہیں اور مجھے لگ ایسی رائے کہ ہمیں بارس جو ہے وہ بلکل ہمارے سر پہ ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے بوندیں جو ہیں وہ گہر رہی ہیں تو ارے بھائی تھوڑا سا کے کر لے بھائی تھوڑا سا کے کر لے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ہم گوری کوٹ سے نگلے ہیں ترشنگ کے لیے ترشنگ تو یہاں سے جو ہے وہ کلومیٹر مدر ہمیں کوئی نہیں بتا رہا لیکن جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دو سے ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ ترشنگ تک جو ہے وہ لگیں گے تو ابھی دن کے قربان بارہ بچے ہیں بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم میں تو کوشش رہی ہے تو کوشش رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اثر کے ٹائم تاک جو ہے وہ ہم گوری کوٹ جو ہے وہ سوری گوری کوٹ کہہ رہا ہوں ترشنگ میں ہم پہنچ جائیں بارش میرے خیال میں تو شروع ہو گئی ہے ملکیل کی بارش شروع ہو گئی ہے تو آپ سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بارش ہو جائے تو بھائی ریپیسٹ ہے کہ کہیں اچھی جگہ سے آپ رکھ جائیں آپ اگلے بھی لگ میں دیکھیں گے ہم تو بارش کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ چلے ہیں تو آپ اگلے بھی لگ میں آپ دیکھیں گے کہ جو بارش ہو رہی ہے تو کتنی وہ خطرناک ہوتی ہے یہ گوری کوٹ کا قصب ہے جی روڈ آپ کے سامنے ہیں روڈ کی حالت دیکھنے چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہاں پہ آپ پہ ڈرائیڈ کریں یہ جی روڈ کی حالت آپ کے سامنے کچھا روڈ ہے پکا بھی ہے کچھا بھی ہے لیکن یہ آپ نے جی چوکہ تک آپ نے اس سے جو ہے اپنے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ گھوم جانے جہاں سے آپ نے کچھ جی کرنی ہے کہ کھانے پینے کے چیز جو ہے وہ آپ نے گوری کوٹ سے جو ہے وہ لے لینی ہے کیونکہ ترشن تک نہ تو آپ کو پانی ملے گا نہ پمپ وغیرہ ہیں یہ اور گوری کوٹ میں ایک پمپ ہے پی ایس او کا یہاں سے آپ اپنا تیل وغیرہ فیل جو ہے بھی آپ پہ کروا سکتی ہیں باکہ آپ کو ترشن گاؤں تک کوئی پمپ کوئی دکان کوئی پانی کوئی ہوتل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ گوری کوٹ سے ہم نکل رہے ہیں ابھی تو قصبہ ہے روڈ تھوڑے سے کھلے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ روڈ کی کیا پزشن ہے بظاہر تو ہمیں لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جس پیڈ سے یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ نئے علاقے میں جاتے ہیں تو اس علاقے کی ایک اپنی ایک ہوتی ہے فاصلہ آپ جتنا مرضی تھوڑا بھی ہو لیکن آپ کو وہ بہت زیادہ لگتا ہے تو گوری کوٹ سے تو ہم نکل آئے ہیں آگے ہم لوگ ابھی ترشنگ جائیں گے ترشنگ ویلی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا ترشنگ ویلی جو ہے وہ نانگا پرپت کی جو ہے نا وہ سائٹ پی آتی ہے اپنے نانگا پرپت بیس کے ہم جانا ہے یا اس طرف اپنے جانا ہے تو یہ آپ رستہ استعمال کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ رستہ نہیں ہے تو یہ ترشنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی ہم گوری کوٹ سے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں گوری کوٹ کے لوگ جو ہے مجھے تو بہت اچھے لگے انہوں کا جو رویہ ہے انہوں کے جو ہے اسپیٹیلٹی ہے وہ بہت اچھی ہے انہوں نے جو بھی قائد کیا ہے یعنی کہ وہ ٹورسٹ کی طرح نہیں کیا بڑے طریقے سے انہوں نے میں سمجھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا روڈ سیفٹی کیلئے آپ نے جو ہے وہ کیا اقضامات کرنے ہیں تو بہن چیز ہوتی ہے جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں وہاں کا بی بی آر کلچر وہی آپ دیکھنے جاتے ہیں پار تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں سخت کا دت ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اب ہم کراچی سے نکلے ہیں یہ پار دیکھنے کے لیے یہ لوگ دیکھنے کے لیے یہ گیسٹروم میں آگے ایک جو ہے یہاں پہ ہم نے پہلے پتہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گیسٹروم آتا ہے کہ یہاں اگر آپ نے رات رہنی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں یہ گیسٹروم ہے یہ والا ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں رکیں گے نہیں کیونکہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بھی آپ کافی ٹائم ہے تو آپ شام سے پہلے پہلے جو ہے وہ ترشنگ جو ہے وہ گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو ہم نکل آئے ہیں جی آگے علمالک ہے ہمیں روڈ کس طرح کا ملتے ہیں ویدر کس طرح کا جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں ابھی تو ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بائیس سے کس سے پتہ کرتے ہیں کہ آگے ترشنگ جو ہے وہ کتنا ہمیں ٹائم ملتے ہیں میں بھی چلیں دیکھتے ہیں نکلتے ہیں آگے آگے جو ہے وہ پول وغیرہ کہتے ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں پول وغیرہ آتا ہے یا نہیں آتا تو بھائی جب بھی آپ اس طرف آئیں ایک تو آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان اور دوسرا پانی وغیرہ آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہوا ٹھیک ہے گوری کوٹ سے ہی آپ نے سب چیزیں لے لینی ہیں بھائی آگے کچھ ترشنگ گاؤں تک جو ہے ویلج تک کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ آپ بلکل بات پلے باندھ لیں اور ترشنگ گاؤں میں آپ جاتے جاتے جو ہے وہ کہیں گے یار کہ یہ تو فاصلہ ختم میں نہیں ہو پا رہا جتنا فاصلہ ہے بریج یہ میرے خان میں پل بھی جو ہے وہ یہ آگے یہ بریج بنا ہو ہے انہوں نے میں کہا دے کہ آپ بریج کی اوپر سے رائٹ سائیڈ پر آپ ٹرن کر جائیں تو آگے میں ترشن کی طرف آپ نکل جائیں گے تو یہ بریج آگیا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے کیا پوزیشن ہے پہاڑ آپ سامنے بٹی کی طرح یہ پہاڑ ہیں کوئی پکے پہاڑ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ پکے پہاڑ ہے یہ جیسی بارش ہوگی یہ سارا پانی روڈ کی پر آ جائے گا اور آپ کا روڈ بلاک ہو جائے گا یہ اس طرح کے پہاڑ ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ بسا ہے تو پتھر لگ رہے ہیں لیکن یہ پتھر کسی کام کے نہیں ہے یہ بس پڑے ہوئے ہیں یہ جیسی بارش لینڈ سیڈنگ ہوتی ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ روڈ کی اوپر آ جاتے ہیں تو بارش شروع ہو گئے بلکل آپ کو خیر نظر نہیں آ رہی کہ گاڑی کی طرح سے سپیڈ ہے تو بارش شروع ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے باڑوں پر یہ جی ہم لوگ جہاں پہنچ رہے ہیں یہ ہے دیوسائی کا پانی آتا ہے بلکل نیلا پانی ہے یہ بہت ساف پانی ہے تو آگے یہی سے چلم چوکی اور دیوسائی کی طرف روڈ جاتے ہیں تو ہم تو خیردائن طرف گھومیں گے ابھی دیوسائی نہیں جائیں گے باقی انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں بتاتے ہیں آپ کو کہ آگے کا رستہ کیسا ہے اور کتنی دشواری ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھے گا آپ کے سامنے یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے دیوسائی چلے جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ ترشنگ کی طرف چلے جائیں گے ملتے ہیں اگلے ویلاغ تینکیو